پاکستان تیاری کے انصاف گلگت بلتستان کی جانب سے اسلام آباد میں آج اس پریس کانفرنس کا مطلب اور مقصد اس تائیس تاریخ کو پی ٹی آئی کی جانب سے امر بل معروف کا جو جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے پریٹ گرونڈ میں اس سلسلے میں ہم گلگت بلتستان کی عوام حکومت اور پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج ایسے ایک موڑ پہ کھڑا ہے کہ عوام کو صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی لڑائی آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے ہم یہ لڑائی ان کے ساتھ نہیں سمجھتے یہ لڑائی کہیں اور پیدا کی گئی ہے اور جس کے سیاسی بونے یہاں پہ ایجنٹ کے طور پہ جو کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل پچیس تاریخ کو گلگت بلتستان کی حکومت اور تمام ہمارے منسٹرز چیف منسٹر گورنر اور تمام کارکنان انشاءاللہ چار سے پانچ ہزار افراد پر مشتمل ریلی لے کے خنجرہ بارڈر سے شروع ہو جائیں گے اور یہ خنجرہ بارڈر سے گوادر تک جتنی عوام ہے اس کی ابتداء پچیس تاریخ کو صبح نو بجے گلگت بلتستان سے ریلی کا آغاز ہوگا جس میں جوان بڑے سب اس میں شریک ہوں گے اور یہ میسج پورے پاکستان کو دو دن پہلے ہماری ریلی کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ گلگت بلتستان کی عوام جو اس پاکستان کے پرچم کے لیے اس ریاست کے لیے اس زمین کے لیے آج تک جو قربانیاں ہم دے چکے ہیں کہ اس پورے سسٹم کو اس سے پہلی کی حکومتوں کو بھی دیکھا گیا آزمایا گیا لیکن آج ایک مرد حر اس ملک کے اوپر جو حکومت کر رہا ہے وہ محض اس پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے اس پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور پھر آج کیسے عوام کمپیر کرے گی کہ عمران خان صاحب جو سمجھتے تھے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے شاید یہ جو مومنٹ انہوں نے نیشنل اسیمبلی میں چلائی عدم اعتماد کی وہ یہ سمجھ شاید بیٹھے کہ ہو سکتا ہے اس مومنٹ کے بعد مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جا کے ملیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا عوام نے بالخصوص پاکستان کے ہر ظلے میں نوجوانوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے دیا جس طرح دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کا جو ایک کیمپین تھا ایک جوز جذبہ اور ولولہ تھا اس سے دس قدم آگے بڑھ کے خان صاحب کے ساتھ یہ عوام یہ قوم کھڑی ہے ہم پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان یہ ثابت کریں گے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اسلام آباد راولپنڈی میں جو مقیم گلگت بلتستان کے لوگ ہیں آج ہماری گلگت بلتستان ہاؤس میں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ان کے ذمہ داروں سے پارٹی کے ذمہ داروں سے جس میں ہمارے منسٹر صاحبان بھی موجود تھے پارٹی کے عہدداران بھی موجود تھے ہمارے سپیکر صاحب گلگت بلتستان کے ان کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہم نے کی ہے اور ہم نے گلگت بلتستان کی جو عوام یہاں پہ مختلف ایریاز میں چار ہم نے زونس بنائے ہیں ان زونس کے اوپر ہمارے استقبالیاں کیمپ ہوں گے اور وہ کل انشاءاللہ قائم ہوں گے اس کے لیے ہماری کمیٹیاں کنسٹوٹ ہوئی ہیں جو دس سے بارہ ہزار لوگ نوجوان گلگت بلتستان کے جو اسلام آباد راولپنڈی میں سٹلڈ ہیں ان سب کو موبیلائز کرنے کے لیے آج ہم ایک دو جو منسٹرز ہیں وہ گورمنٹ کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ڈیپیوٹ تھے اسلام آباد جائیں ان کو موبیلائز کریں تو ہم اس بات پہ آج بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ترسوں جو ستائیس تاریخ کو جو جلسہ ہوگا امر بالمعروف کا اس میں گلگت بلتستان کے کم از کم آٹھ سے دس ہزار لوگ جو اپنی روایتی سفید ٹوپی کے اوپر جو پرچم ہے ہمارا اس کے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے اور ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے خان صاحب کہتے ہیں آخری گین تک میں کھیلوں گا ہمت نہیں ہاروں گا بیک نہیں ہوں گا تو ہم ان کے کارکن کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ چپٹنے کا شاید ہمیں ان کی طرح کا شوک نہیں ہے خان صاحب نے اس عوام کو ایک شعور دیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور سٹیکس ہوتے ہیں اس پولٹکس کے ساتھ نواز شریف ہو زرداری ہو یا مولانا فضل الرحمن ہو ان کی پاکستان میں فیکٹریز ملس اور انڈسٹریز ہیں باہر ممالک میں ان کی پراپرٹیز ہیں لیکن خان صاحب کے سامنے ایک چیز ہے وہ اس قوم کی عزت قوم کے عزت و نفس کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اپنے اس عیش و عشرت کی زندگی کو قربان کیا ہے اور پچیس سال لوگوں کے اس سٹرگل کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی پولٹکس میں ایک چینج لائیا ہے لوگوں کو شعور دیا ہے اور پھر ہم یہ بھی سوال پوچھتے ہیں اپنے اپوزیشن کے ان دوستوں سے کہ آج خان صاحب کو آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں ان کو آپ سیاست کی اس دنیا سے سائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دو منٹ کے لیے اگر سائیڈ ہو بھی جاتے ہیں تو کیا آپ دونوں آنے والے الیکشن کے جلسوں میں ایک دوسروں کے خلاف بات کریں گے جو ایک دوسروں کو آپ کلین چٹے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کل تک آپ نے ایک ایک سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی لیڈر کو جیل میں ڈال کے ایک سائیڈ کی مجھے بھی آپ نے کٹوا دی اور زبان بھی آپ نے کٹوا دی اور ایک خاتون جو سب کا پرائم منسٹر تھی ان کے ساتھ آپ نے جو نازیبہ جو حرکتیں کی ہیں وہ ساری قوم کو پتا ہیں تو لہٰذا ہم آج اس پریس کانفرنس کا صرف مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو پاکستان کے سب سے انچائی میں ہے اور ہمیشہ سیلاب انچائی سے آتا ہے تو یہ سیلاب کل انشاءاللہ وہاں سے نکلے گا اور یہ پیغام ہم قبل از وقت تمام صوبے کے نیوٹرل جو آزاد لوگ ہیں جو آزاد خیال لوگ ہیں جس کا شاید کسی پولٹیکل پارٹی سے افلییشن نہ ہو اس کیلئے بھی ہمارا میسج ہے کہ آپ نے اس ملک کی خاطر نکلنا ہے میں بحثیت ایک عام شہری ایک عام پولٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں میں خان کے ساتھ نہیں کھڑا خان میرے ساتھ کھڑا ہے خان اس کے ساتھ کھڑا ہے خان اس کے ساتھ کھڑا ہے خان صاحب بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہے بائیس کروڑ عوام کو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے تو لہٰذا ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پریڈ گرونڈ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امن کے آئیں گے لوگ سب سے بڑا ایک سمندر ہوگا اور اس میں خان صاحب نے آل ریڈی کہا ہے کہ اپنے ترب کے پتے اپنے جو ٹرم کارڈز ہیں وہ انشاءاللہ ادھر دکھائیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اقتدار کہ وہ جو جس طرح سے ان کو نشہ لگا ہے ایسا نشہ خان صاحب کے اندر نہیں ہے ہمت ہو عظم ہو اور اس عظم کے ساتھ آپ کا نیریٹیو اگر پوزٹیو ہو تو عوام جس طرح آج کل نکل کے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو اچھا میسج جائے گا اور اس ملک نے بہت ترقی پانے کے لئے یہ ملک بنایا گیا ہے جنہوں نے بنایا ہے وہ آج یقیناً اس دنیا میں نہیں ہیں جس مقصد کے لئے بنایا ہے اور وہ مقصد صرف اور صرف وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پورا کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی جو آباد ہیں ان سے جا کے انسان پوچھے کہ ان کے جو بیجے ہوئے جو ہمارے پاس جو ان کا پیسہ آتا ہے ریمیٹنس آتا ہے جس سے یہ ملک چلتا ہے ایک شخص جو یہاں سے باہر ملک جا کے رہتا ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ سالانہ اپنے گھر والوں کو بیجتا ہے ماں باپ بہن بائی بیوی بچہ سب کو چھوڑ کے وہاں پہ رہتا ہے اور تیس سے پینتیس ارب ڈالر ایک سال میں ہمارا خزانے میں آتا ہے وہ پیسہ اور یہاں پہ تین چار ایسے چور ہیں جو وہ پیسہ جو میند سے کمائی ہوئی جو روزی یہاں پہ آتی ہے جو پیسہ آتا ہے وہ تین چار افراد یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور اپنی اولادوں کے لئے ادھر جادہ دے بناتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت قائم و دائم رہے گی دو ہزار تیس میں دوبارہ الیکشن ہو انشاءاللہ اس الیکشن میں بھی عمران خان دو ہزار اٹھائیس تک منڈیٹ لے گا انشاءاللہ بھائی سنکت علیہ یہ بتاہیے گا کہ انہوں پیسٹ بارڈی کے جنسہ تھا یہاں پہ اس وقت جو استعمال رہا تھا اوچھے عمر آپ کی حکومت نے ایشہ لیا کہ وہ سرکاری مسائل کے استعمال لے گا کیا آپ لوگ بھی سرکاری مسائل کے استعمال کرتے ہیں اپنی عوام کو دوسرا سوال کھنے دوسرا سوال یہ ہے کہ مرکز کے اندر تحریک کے عدم اعتماد کی جو ایک پدا چل گئی ہے اسی طرح کمت ماں کے مانند ہوتی ہے تو ماں کو تو کوئی نہیں نوچتا آپ کو اس بات کا میں کلئر کٹ آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی گلگت بلتستان کی تنظیم پلس پی ٹی آئی کے جو گورنمنٹ کے اندر جو اہدداران ہیں وزیر ہیں کوڈینیٹرز ہیں سپیشل ایسسٹنٹس ہیں ان سب کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوئی ہے نکت ہارڈ کیش اور اس کنٹریبیوشن کے نتیجے میں ہم نے اپنے لوگوں کو اسلام آباد تک لے کے آنا ہے اور اس کے لیے ترسوں آپ کہتے ہیں تو ہم تمام تر جو ہمارا ریکارڈ ہے بل ہے وہ یقیناً آج ہم حکومت میں ہیں شاید کل نہ ہو ہم ایسی کوئی غلطی انشاءاللہ نہیں کرتے کیونکہ جس گھر کا سربراہ طبیعتاً سخت ہو امندار ہو تو نیچے اس کی اولاد کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرتی ایک یہ آپ کا سوال ہے اور دوسرا آپ کا سوال ہے کہ جو نشہ لگ گیا ہے ادھر ہمارے پرانے نشائیوں کا ادم اعتماد کا تو اس قسم کا نشہ گلگت بلتستان میں اول تو ہے نہیں اگر آ بھی جایا تو انشاءاللہ اسی طرح ہم مقابلہ کر لیں گے آپ نے پوچھا کہ نیٹکو کی گاڑی پیپلز پارٹی کو جب دی گئی تھی تو اس کے ایکشن کیا گیا وہ ایکشن میں نے کیا تھا تمام صحافیوں کے سامنے میں اس کو آن کرتا ہو گانچی سے تین گاڑیاں بھک ہو گئی اس پہ ایک ٹکٹ ساڑھے انہتی سو کا تھا اور اس شیر کے بچے منیجر نے چودہ سو کا ٹکٹ دیا تھا اس کو میں نے سسپنڈ کیا نیٹکو کی سکسٹی کی قریب تقریباً کوسٹر اور بسیں ہم نے آئر کیے اور اس کا جو ریڈ لگے گا وہ آپ کے سامنے ہوگی وہ افیشلی ہوئے وہ افیشلی ہوئے